بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں مطلب ہماری پوری تاریخ ہندوستان کا چپا چپا جانتا ہے ہر درخت ہر شجر ہماری تاریخ کی گواہی دیتا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ کے اندر اس وقت کی موجودہ دور کے لوگوں کے اندر عصبیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ہماری تاریخ سے نواقفیت کا اظہار کر رہے ہیں اب ہمارے انگریزوں کے ساتھ جو آگے کی لڑائی ہوئی وہ اتنی آسان نہیں تھی وہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر سرفروشی کی تمنہ سرفروشی کی تمنہ جس کے اندر ہوتی ہے سربکف جو پھرتا ہے جس کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے کیونکہ اسلام کبھی بھی غلامی کو پسند نہیں کیا یہی وجہ ہے بنیادی جو نقطہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان غلامی کی زندگی سے آزاد کرنے کے لئے انگریز کو بھگائے اسلام غلامی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا ہے تو سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے تو اس زور اور شور کے ساتھ تحریک مجاہدین آگے بڑھتی ہے تحریک مجاہدین آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کی گئی کہ مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اندر جہاد کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا ایک جہاد کا ایک شوق پیدا ہو گیا ہماری تاریخ اگر پڑھنا بھی ہے یا ہماری تاریخ جو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کتنی تاریخ ختم کریں گے بولی جو گزٹ کے اندر ہیں وہ تو ختم نہیں کی جا سکتی ہے سرکاری طور پر جو فائل بنا کر رکھے گئے ہیں اس کو بھی تو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے کتنی کتابیں جلا ہو گیا آپ کتنی ہندوستان کی تاریخ بدل کر کتنا سلیبس چینج کرو گیا چلیں مان لیتے ہیں کہ ہندوستان میں آپ نے چینج کیا لیکن ہندوستان کی قدیم تاریخ آج بھی برطانیہ کی لیبریریوں میں اور مختلف ممالک کی لیبریریوں میں جو محفوظ ہے وہ تاریخ تو مٹ نہیں سکتی ہے بس میں اگر آپ کے سامنے اس تاریخ کا مختصر سا نقشہ کھیتنے کے لیے یہ بھی کہتوں تو کافی ہو جائے گا کہ آپ جو ہے جتنے مقدمات ہیں آزاد یہ ہند کے جتنے مقدمات ہیں ان مقدمات کو بھی اگر پڑھ لیں گے تو ہماری تاریخ سامنے آ جائے گی اب اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد سب سے بڑا جو واقعہ پیش آیا وہ علمیہ جو پیش آیا وہ بالا کوٹ کا واقعہ بالا کوٹ کی جنگ جو ہے بڑی خطرناک جنگ ہے وہاں مجاہدین کا بڑا عجیب سا ماہول تھا ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین اور ہندوستان کا کوئی ایسا شہر باقی نہیں ہے جہاں ان مجاہدین کے لیے نہ دعائیں کی جا رہی ہو دعائیں کی جا رہی ہے تعاون جمع کیا جا رہا ہے ہر چہاروں جانب ہر باشعور بچے کے ذہن میں دل و دماغ اور کانوں کے اندر ان مجاہدین کا تذکرہ چل رہا ہے ہر جگہ سے اس لیے کہ تاریخ کے صفات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے لیے جو مالی تعاون فوجی تعاون جو کمندے بھیجی جاتی تھی وہ ہر شہر اور ہر گاؤں سے بھیجی جاتی تھی اور مختلف علماء اس چیز کے لیے منتقب کیے گئے تھے معمور کیے گئے تھے کہ بعض علماء کا کام میدان میں بعض کا تعاون جمع کرنا مالی تعاون افرادی تعاون قوتی تعاون یہ تمام چیزیں تھے بالا کوٹ کے اندر بھی جو ہے جو مظفر آباد میں پیش آئی جہاں یہ دونوں تحریک مجاہدین کے سپہ سالار سید احمد شہید رحمت اللہ علی اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی جو امیر المؤمنین امیر المؤمنین فی الہند ہیں وہ جو ہے وہاں انگریز کو بھگانے کے قاطر میدان جہاد کے لئے پہنچے تھے تو وہاں بھی ہمیں شکست اپنوں سے بھی ہر ہمیشہ جب بھی شکست ملے ہی ہے اپنوں ہی سے ملے تو ہزارہ کے مسلمان اور ہزارہ کے اور برادران وطن اس وقت ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس ماحول میں تو ہم مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کا ایک طبخہ جو ہے اس وقت بھی ہمارے ساتھ غداری کی راتے رات جو ہے انگریز کو اس بات کی خبر دے دی اور مجاہدین کے قیام کے اوپر حملہ کرا دیا اور وہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ مسلمان سمن نہیں سکے راتے رات اچانک اور اسی حملے کے اندر یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر انہی کے نام کے ساتھ یہ تحریک جڑ جاتی ہے تحریک شہیدیں ہندوستان کے زمین ان کی قربانی کو بھلا نہیں سکتی ہے اتنے بڑے پائے کے علماء رہنے کے باوجود بھی جو ہے میدان جہاد نے کودے اور ہندوستان کی آزادی کے لئے وفاداری کے واسطے انہوں نے کام کیا گویا مظفر آباد کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور کیا کہتے ہیں سید احمد شہید یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں اور اٹھارہ سو اکھتیس دیکھئے سترہ اٹھارہ سو اکھتیس یعنی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی تاریخ ہے یہ بھی جو سترہ سو سے شروع ہے لگ بگ ایک سو سال سے زائد ہو چکے اٹھارہ سو اکھتیس کے اندر جو ہے یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ جماعت کا تحریک کا اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بڑا قائد سپے سالار یہاں دھوکے سے شہید کیا جائے تو عجیب سا ایک انتشار پیدا ہو گیا اسی دور میں علماء صادق پور جن کا تذکرہ میں آگے کروں گا بھی آپ کے سامنے علماء صادق پور کی بڑی خربانیاں ہیں انہی میں سے اس تحریک کو منظم کرنے کے لئے ایک عالم دین آگے بڑھتے ہیں ان کا نام ہے مورنا ولایت علی یہ مورنا ولایت علی مورنا انہیت علی رحمت اللہ علی کے چھوٹے بھائی ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں صادق پور عظیم آباد جو پٹنا کا علاقہ ہے پٹنا کے ایک شہر ایک گاؤں ایک محلے کا نام ہے وہاں سے جو ہے یہ بالا کوٹ پہنچتے ہیں بالا کوٹ پہنچتے ہیں سارے کام چھوڑ کر وہاں جا کر حمد دیتے ہیں کمان سمالتے ہیں اور ان کے بھائی مورنا انہیت علی اپنے استاذ سید احمد رحمت اللہ علی سید احمد شہید کے کہنے پر دعوت تبلیغ اور اصلاح کے مقصد کے لئے ہمارے شہر ہمارا دکن دکن حیدرباد کے اندر موجود تھے جیسے ہی ان کو اطلاع ملی دعوت تبلیغ کے کام چھوڑا اور فوری طور پر جو ہے بالا کوٹ پہنچے اور وہاں جا کر کمان سمالی اور پھر سے سارے لوگوں کو منظم کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ایک کاروان چلتا رہا یہاں تک کہ یہ دونوں بھی پھر شہید ہو گئے یہاں اٹھارہ سو اکتیس کے بعد تحریک شہیدین جو ہے پھر آگے بڑھتی رہی اور اس تحریک شہیدین کے اندر جو واقعات ہیں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں تاریخ کے جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ ہندوستان کے مختلف گوشوں سے جو ہے تعاون بھیجا جاتا تھا اور حالات بھیجے جاتے تھے جاسوسی کے ذریعے مقبیری کے ذریعے اور انگریز بھی اپنے مغبر لگا کر رکھا تھا تو تاریخ کے اندر ایک عجیب واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مجاہد جو ہے مجاہدین کے لیے کوئی چیز لے کر جا رہا تھا تعاون وغیرہ سب جمع کر کے لے جا رہا تھا بڑی رخم تھی لے کر جا رہا تھا انگریز کے جاسوسوں کے ذریعے انگریز کو پتا ہو گیا اور جب انگریز کو معلوم ہو گیا کہ فلا آدمی اس طرح کا ہلیا ہے اس کا ایسے ایسے ہلیا ہے تو پھر انگریز آگے کے لوگوں کو خبر کر دیا کہ اے آدمی پہنچے گا تمہیں اس کو پکڑ دینا زکڑ دینا اور اس کو سزا دے دینا دیکھئے مسلمان ہی ہو سکتا ہے جو اپنی وطن کے ساتھ وفاداری کر سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کا وہ مسلمان مجاہد مرد مومن جو آگے چل رہا تھا مجاہدین کے لیے جب اس کو اطلاع مل گئی تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے ایک آنکھ نکال دی اللہ اکبر آنکھ نکال دینا کوئی معمولی بات ہے انگلی کا ایک ناخن بھی کٹ جاتا ہے تھوڑا سا زیادہ اور تھوڑا سا خون کھروت بھی آ جاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے لیکن اپنے اس ملک کی وفاداری کے لیے اور اس ملک کی آزادی کے لیے اس نے اپنے ہی ہاتھ سے ایک آنکھ نکال دی اس لیے کہ اس کا ہلیا چینج ہو جائے اس طرح کی باتیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں لہٰذا اسی طرح یہ تحریک مجاہدین چلتے چلتے انیس سو ارتالیس تک چلتے ہیں انیس سو ارتالیس تک چلتے ہیں اور اس کے مختلف ادوار میں مختلف علماء نے اس کی باغدور سما لیے مرنہ ولایت علی رحمت اللہ علیہ جو ہے اٹھارہ سو باوند تک اس تحریک کے امیر بنتے ہیں مرنہ انائیت علی جو آپ کے بڑے بھائی تھے اور پھر اٹھارہ سو اٹھاون تک بنتے ہیں اٹھارہ سو باوند سے مولانا عبداللہ صوفی رحمت اللہ علیہ شہید انیس سو دو تک بنتے ہیں اور انیس سو دو سے مولانا عبدالکریم انیس سو پندرہ تک اور میر نعمت اللہ انیس سو اکیس تک بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری امیر کے طور پر امیر رحمت اللہ کے نام سے جو ہے انیس سو انچالیس تک یہ گویا باغدور سمالتے ہیں یہ باغدور سمالتے ہیں یہ تحریک مجاہدین جو سترہ سو سال میں شروع ہوئی تھی وہ چلتے چلتے انیس سو انچالیس تک چلتی ہے انیس سو انچالیس تک چلتی ہے تو گویا ہے تاریخ ہند جو ہے بھارت کی تاریخ جو ہے یہ دو سو دھائی سو سال آزادی کی تاریخ ہے چلیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس میں آپ کے سامنے کچھ اہم مہم واقعات بتاتا ہوں ہندوستان کے اندر جو ہے انگریز جب داخل ہوا تھا تو یہاں کے انگریزوں کے قلاف جو جنگ کی گئی ہے اس کی تاریخ بہت محفوظ اور بہت مضبوط اور بہت طویل تاریخ ہے اتنی تاریخ تو ہم آپ کے سامنے سنانے سکتے وقت بھی نہیں ہے البتہ ایک شیر کہہ دیتا ہوں میں آپ کو اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھریوئے داستہ میری چمن میں ہر طرف بکھریوئے داستہ میری اور پھر یہ کام جو ہے مرد مومن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا اس بز میں جنہوں کے دیوانوں نے ہر راہ سے پہنچے محفل تک بے تابع ان کی عام ہوئی سہراؤں سے لے کر ساحل تک سہراؤں سے ساحل تک انہوں نے زندہی گزاری اور جب یہ سنگدل لوگ جو ہے ہزارہ کے لوگ مسلمانوں کو شکست کیا تو کسی نے کہا کہ ہزارہ کے لوگ دھوکہ دیئے بھی تو کس کو دھوکہ دیئے سید کو دھوکہ دیئے اور پھر اس طرح یہ تاریخ بڑھتے ہوئے آگے چلتی رہی اور ایک دور یہ آیا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو ہے بہت ساری تحریکیں جنم لی بہت ساری تحریکیں جنم لی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تحریک مجاہدین کا ذکر کیا پھر آگے وہی تحریک شہدین بنتی ہے وہابی مومنٹ ہے اور مسلم لیک ہے ریشمی رومال تحریک ہے خلافت کے نام سے مختلف ناموں سے گویا تحریکیں بنائی گئی ہیں اور آگے مختلف تحریکوں کے ذریعے کام ہوتا گیا اٹھارہ سو ستہون یہ علمیہ جو ہے یہ بہت خطرناک تھا اٹھارہ سو ستہون کے اندر جو ہوا یہ انگریز پنجاب کے اوپر جب خابض ہو گیا تھا اور یہاں پنجاب کے اندر دونوں قسم کی فوج تھی وہاں کے راجہ کے اندر ہندو اور مسلم دونوں فوجیں تھی تو ہوا یہ کہ انگریز جو ہیں ان کے قلاف جو گولیاں تیار کیا وہ گائیں کے چربی کی تیار کیا اب ہندو کوئی اس بات کا غصہ تھا کہ یہ ہماری جو کیا کہتے ہیں عقیدت والی عقیدت والا جانور ہے اس کی چربی سے بنا رہے ہیں مسلمانوں کو یہ تھا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں حرام چیز کے ذریعے ہم کو یہ کر رہا ہے تو دونوں کے درمیان بیچے نہیں پیدا ہوئی تو اس طرح ہوتے ہوتے جو ہے مسلمان فوجوں کے درمیان ایک دوسرے کا پیغام پیغام بھیجنے کے الگ الگ طریقے تھے کبھی چٹی کے ذریعے کبھی روٹی کے ذریعے کبھی ریشمی روبال کے اوپر چٹیاں لکھ کر بھیجی گئی الگ الگ طریقے تھے تو روٹی کے ذریعے تو ہوتے ہوتے ایک دوسرے تیسرے چھونی اس طرح متفق ہو گئے اور متفق ہو کر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ لڑی گئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ لڑی گئی ماشاءاللہ جرنل بخت کی قیادت میں جنگ لڑی گئی اور دہلی کے اوپر خبزہ بھی کر لیا گیا جیت ہو گئی اور دہلی کے اوپر خبزہ بھی کر لیا گیا اور اس وقت کے بہدر شاہ زفر شہید کو جو ہے اس بات کی شفارش کی گئی کہ آپ باگدور سمالی جائے آپ حکومت کیجئے لیکن جیسے ہی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں دہلی پر خبزہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر ایک عجیب سی کھلبلی مج گئی انگریزوں کی جانب سے ہر چہاروں جانب سے لوگ جو ہے حملے کرتے گئے اس خطر خطرناک حملے کیے کہ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں کہ اس اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے اندر صرف ایک جماعت اگر نام لینے کی اجازت ہو تو نام لے بھی سکتے ہیں انصاف کی بات بھی ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے بارے میں ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ اس فرقے کے تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے خربانیاں دی پانچ لاکھ ایک جنگ کے اندر اٹھارہ سو ستاون کی اس حادثے کے اندر پانچ لاکھ سے زیادہ تو خنجیر کی معذرت کے ساتھ گائیں کینے بلکہ خنجیر کی چربی سے لوگ گولی بنایا کرتے تھے تو دونوں کو بھی یہ چیز ناپسند تھی تو اس لیے ان کے اندر ایک عجیب سی قیفیت پیدا ہوئی اور دہلی کے اوپر قبضہ ہو گئے بہدر شاہ زفر کے اوپر یہ لوگ شفائرش کرتے ہوئے حکمران بنا لئے لیکن ہوا یہ کہ پھر ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر انگریز نے بڑی بیچنی کے ساتھ اپنے ہی ایک آدمی کو ریپورٹ بنانے کے لیے مقرر کر دیئے کہ آخر ماجرہ کیا ہے کہ دیر سو سال سے چل رہے ہیں مسلمان وہاں شکست وہاں شکست وہاں شکست ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں پھر بھی ایک ولولا ایک جوش ایک جذبہ کیسے ہے تو دس سال تک ہنٹر ہنٹر نام ہے انگریز معرق ہے اس نے اپنی ریپورٹ گورنمنٹ کو پیش کی ہنٹر نے دس سال کی ریپورٹ پیش کی اور اس کا انگریزی کا ترجمہ بعد میں اردو میں شائع ہوا ہمارے ہندوستانی مسلمان ہمارے ہندوستانی مسلمان اس نے عجیب عجیب واقعات لکھے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد انگریزوں نے بڑی بری طریقے سے حملہ کیا مسلمانوں پر جتنے فانسی کے پھندے لگائے تھے ان تمام پھندوں پر ایک ایک دن میں اسی اسی آٹھ آٹھ ہزار اسی اسی ہزار چودہ چودہ ہزار علماء کو جو ہے تخت دار پر چڑھا جاتا تھا جب ان کے پھانسیوں کے پھندے قتم ہو گئے تو دلی کی جامعہ مجیسے لے کر خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پر مسلمانوں کی لاشیں نہیں لٹکا آج بھی وہ درخت بوڑے رہیں گے ہو سکتا ہے کوئی درخت باقی رہ جائے اگر اللہ نے اسے زبان دے دے تو آج بھی وہ درخت چیک اٹھے گا کہ میرے اس درخت کے اوپر میرے اس خاندوں کے اوپر ہزاروں علماء کو لٹکا دیا گیا ان کے پھانسی کے پھندے قتم ہو گئے تو اس طرح کا کام ہو کر دے رہے تمام فرقے کے علماء ہیں اس میں اس میں مختلف علماء ہیں مسلمان ہیں عمائدین بھی ہیں اکثر علماء ہیں لیکن خود معرخ لکھتا ہے معرخ لکھتا ہے انگریز معرخ کہ جب انہیں سولی جب ان کو درختوں پر لٹکا دیتے تھے تو لٹکتے آنٹ کا ہنسہ بن جاتے تھے یعنی دھوپ میں جلتے جلتے ان کی پوری باڑی آنٹ کا ہنسہ بن جاتے تھے اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی اور پھر اس کے بعد خود یہ پامنس بول کر ایک انگریز معرخ ہے اسی حکومت کا آدمی تھا وہ کہتا ہے کہ میں رات میں اپنے خیمے کے اندر گیا تو مجھے بدبو محسوس ہوئی مردار کی بو محسوس ہوئی تو میں اپنے خیمے سے نکلا تو دیکھا کہ باہر جنگل کے اندر جو ہے آگ سلگائی جا رہی ہے اور اس کے اندر لوگوں کو جلایا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے آگے کہ میرے ہی سامنے میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ چالیس علماء کو لائے گیا چالیس علماء کو میرے ہی سامنے جو ہے کپڑے نکال دئے گئے اور بوریوں میں لپیٹا گیا خنزر کی چربیوں میں لپیٹا گیا انہیں اور آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے علماء سے کہا گیا دیکھو ابھی بھی وقت ہے تم ہمارے ساتھ وفاداری کا ثبوت دو ہم تمہیں آزاد کر دیئے لیکن سبحان اللہ ہمارے علماء نے کبھی بھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کیے ایمان نہیں بیچائے ایمان فروش نہیں بنے اپنے آپ کو آگ کی حوالے کر دے وہ ٹائمنز لکھتا ہے کہ بدبو اس خدر پھیل رہی تھی کہ ہزاروں علماء کو اس میں لاکر جلائے جاتا تھا ایک ایک دن میں چودہ چودہ ہزار علماء کو جلائے جاتا تھا چودہ چودہ ہزار علماء کو خون کی ندیاں بھیتی تھی دہلی کے اندر جتنے قوبصورت مرد اور خواتین کے سب کو قتم کیا صرف اس ایک عصبیت کے بلووتے پر کہ ہندوستان میں رہے گا تو گورا انگریز رہے گا گورا انگریز رہے گا کوئی اور وائٹ شفید چمڑی والا نہیں رہ سکتا ہے اس لئے سارے لوگوں کا خون بہا دیا اتنی بے حرمتی ہے اتنی بے عزتی کی گئی تو اس جنگ کے اندر جو ہے بہدر شاہ زفر اور ان کے بیٹے بھاگتے ہوئے نظام الدین اولیاء جو دہلی کا اقلاقہ ہے وہاں آ کر چھپ گئے پناہ لیا ان دونوں کو پکڑا گیا لاکر جیل میں ڈال دیا گیا کوٹری میں رکھا گیا انہیں انہیں کوٹری میں رکھا گیا تین دن تک دیکھئے دنیا کے اندر آج بھی اصول ہے کہ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ جیسا سلوک کرنا چاہے چاہے اس کو خید میں رکھا جائے لیکن ظالم انگریز نے ایک بادشاہ وقت کے بادشاہ کو بھی تین دن تک جیل کے اندر بند رکھا بھوکا رکھا تین دن کے بعد جب شاہ زفر نے کھانے کے لئے کچھ مانگا تو جانتے ہیں آپ کیا دیا گیا ہمارے پاس سننے یا سنانے کے لئے نہ طاقت ہے نہ بول سکتے ہیں ایک بادشاہ کے سامنے تین دن کا بھوکا آدمی ہندوستان کی بادشاہ سمالنے والا اس کے سامنے دشمن نے اسی کے جوان بیٹے کا گلہ کاٹ کر جو ہے سر لا کر رکھ دیا اس ملک کی وفاداری کے ساتھ اور کیا دے ہم اس سے زیادہ وفاداری ہو سکتی ہے کہ بیٹے کا سر باپ کے سامنے کاٹ کر لا کر رکھا جا رہا ہے کہ کھات ہوئی ہے تو بہت دشاہ زفنے بڑے عجیب انداز میں اپنے زندگی کے آخری دنوں کو گناتے ہوئے کہا کہ دو گز زمین مل نہ سکی کوہ یار میں دو گز زمین مل نہ سکی کوہ یار میں مطلب کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن دفن ہونے کے لئے بھی دو گز زمین مل نہ مشکل ہو گئی اتنی تکلیفیں دی گئی بہت دو شاہ زفر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتایا اسی وقت جو ہے اس زندگ کے بعد ہندوستان کے اندر صادق پور جو ہے پٹنا کا جو علاقہ ہے وہاں کے یہ خاص طور پر صادق پور کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ آزادی کے آزادی کے ایک بڑی تاریخ ہے روشن تاریخ ہے خود اس ملک کے سب سے پہلے وزیر آزم ڈاکٹر جوہر لال نہرو نے جب پٹنا کے دورے پر آئے اور وہاں پبلک تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان کے ہندو مسلم سیخ عیسائی سب کی خربانیاں ایک جانے علماء صادق پور کی خربانیاں ایک جانے جانتے ہیں آپ علماء صادق پور مکمل علماء صادق پور کا مطلب ہے علماء اہل حدیث لاکھوں لوگوں کی قربانیاں وہاں سے ہوئی لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں سے تو وہاں جو ہے ہر قسم کا گویا مرکز جو دلی کا مرکز تھا اس کا دوسرا سنٹر وہاں رکھا گیا تھا تحریک مجاہدین کا اور وہاں سے ساری چیزیں ہوتی تھی اور انگریز وہاں آیا پتا چلایا کچھ نہیں ملا پھر دوسری مرتبہ آیا تیسری مرتبہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر کر لے کر گیا ان میں سے ایک ہے مولانا یحییٰ علی خان رحمت اللہ علی وہ کہتے ہیں ان کے کتاب ہے کالا پانی کالا پانی اس کی بھی ایک عجیب سی تاریخ ہے انگریز کیا کرتا تھا یا تو سولی پر چڑھاتا گولی مار دیتا یا کیا کہتے ہیں جلا دیتا یا نہیں تو کم سے کم عمر خیت کی سزا سنا کر کالا پانی لے کو بار میں بھیج دیتا تھا ایک جزیرہ تھا پانی کا وہاں بھیج دیتا وہی رہنا وہی ختم ہو جاتا تھا انسان تو مولانا یحییٰ علی کہتے ہیں کہ میرے اور مجھے میرے اور میرے ساتھیوں کو ہاتھوں میں بیڑیاں پیروں میں بیڑیاں اور پھر ہاتھ کی بیڑی کے اندر ایک سنکل لگا کر ایک چین لگا کر جو ہے پولیس کے حوالے کر دی گئی اور ہمیں راتوں میں چلاتے ہوئے لے چلتا دن میں چلاتے ہوئے لے چلتا پیر میں چپلنے اس خدر تکلیف اس خدر تکلیف کہ مسلمانوں کے اندر اس خدر حیبت تھی کہ ہمارے زنجروں کی آواز سنتے جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں تو گھروں سے باہر نہیں نکلتا لیکن یہاں ایک طبقہ ایسا تھا جو انگریز کی افاداری میں جیتا تھا وہ نکل کر ہمیں تماشا کی طور پر دیکھتا تھا مرنہ یحیی علی کا واقعہ بڑا عجیب ہے وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل میں انہیں رکھا گیا کوٹوں کو لانا اور لے جانا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے نام پر ہر طریقے سے ظلم اور زیادتی دیتے اتنی ظلم اور زیادتی دیتے اور ایسے ایسے پنجرے بنائے گئے تھے کہ آج گومناتوں کے جو پنجرے ہیں امریکہ میں قیدیوں کے لیے اس سے بھی خطرناک تھے اس سے بھی خطرناک مرنہ یحیی علی کہتے ہیں کہ ہمیں فاسی کی سزا سنانے سے پہلے جو ہے جب جیل میں رکھا گیا تو ہم نے ایک درقاس کی کہ کم سے کم رات میں ہمیں باہر سہن میں سونے کی اجازت ملے کیونکہ وہاں جس کوٹی کے اندر ہمیں رکھا گیا جس پنجرے کے اندر رکھا گیا نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نہ ٹھیڑ سکتے ہیں چاروں طرف سے لوہا گھیرا ہوا ہے تو جب انہوں نے جیلر سے شفارش کیا تو جیلر منع کر دیا لیکن اچانک جو ہے پھر ایک کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب سی مدد آئی کہ ایک لیٹر آیا اور لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ ان تینوں خیدیوں کو اگر رات میں وہاں باہر سونا چاہتے ہیں تو باہر کر دو باہر کر دی گئے اور جب انہیں فاسی کی سزا سنائی گئی تو رات میں وہاں فاسی کی پوری تیاریاں چل رہی تھی تو چاند کی چاندنی کی روشنی میں انگریز جب آ کر دیکھا تو یہ تینوں مسکر آ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور جب ان تینوں کا وزن تولا گیا تو چند دن پہلے کم تھا اور ابھی شہادت کی کچھ خبری سن کر موٹے ہو گئے تو انگریز بولا یہ عجیب سی بات ہے تم کیسے موٹے ہو گئے تو یہ انگریز کو کیا معلوم ہے شہادت کیا ہے شہادت کا درجہ کیا ہے شہید کس کو کہا جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے یہ تو کافر کو معلومی نہیں نہیں سکتا انگریز کو معلومی نہیں نہیں سکتا اسی لئے علماء اقبال نے کہا تھا مومن کے بارے میں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کش آئی کوئی مقصود نہیں ہے خوش تو پھر انگریز کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے شہادت کی خوشخبری سن کر خوش ہو گئے ہیں تو انگریز کے اندر پھر ایک غصہ آیا کہ ہم انہیں اتنا اونچا مقام کیوں دے سپانسی کی سزا کو پھر تبدیل کر دیا خید باغ کیا کہتے ہیں عمر قید کی سزا میں اور مولانا یحییٰ علی کی داڑی جو ہے کار دی گئی اپنی جانوں کو بھی انہوں نے قربان کیا مال و دولت کو بھی قربان کیا اپنے حلیہ کو بھی انہوں نے قربان کیا تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ مولانا یحییٰ علی کی جب داڑی موند دی گئی تو مولانا یحییٰ علی نے اپنے داڑی کے بالوں کو پکڑ کر کہا کہ جا تم اس سے پہلے شہید ہو گئی تم اس سے پہلے شہید ہو گئی اور مجھ سے پہلے تم جنت میں چلی گئی جعفر تھانی سر رحمت اللہ علی کی جو کتاب ہے کالا پانی اس کتاب پر اندر پڑتے ہیں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کے افاداری کے لئے اس ملک کے آزادی کے لئے مسلمانوں نے کیا کچھ کیا اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے پھر بھی آج کی یہ حکومت کہتی ہے کہ مسلمان جو ہے غدار ہیں بے افادار ہیں فلاں فلاں جو بھی نام دیتے ہیں بہرکیف صادق پور کیا ایک اور واقعہ کہتا ہوں عید کا دن ہے دیکھیں عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے عید الازہ کا دن ہے عید کی خوشیاں ہیں ہر چہاروں جانب عید کی خوشیاں من رہا ہیں انگریز جو ہے اچانک عید کے دن جی سی پی لے کر آتا ہے بلڈوزل لے کر آتا ہے ساروں کے گھروں کو تحس نہس کرتا ہے ساروں کے دکانوں کو سب کو ملیا میٹ کر کے رکھتا ہے اس سے زیادہ قربانی اور کیا چاہیے خود اس ملکہ ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر آزم کہہ رہا ہے کہ صادق پور کی قربانیاں تروازو کے دوسرے پلے میں رکھے جائے تو بھاری ہو جائیں گے وزیر ہو جائیں گے اتنی قربانیاں صادق پور کے لوگوں نے دی کتنے نام ہیں وہاں کے ان کے ناموں بھی اگر سناتے چلے جائے تو گھنٹے صرف نام سنانے میں لگ جائیں گے خاندانوں کے نام اور پھر صادق پور سے اگر ہم جوڑتے ہیں تو کتنے مقدمات جڑے ہیں بغاوتِ مالدہ بغاوتِ بنگال مختلف سازشِ راج محل مختلف کیا کہتے ہیں ان کے مقدمات کوٹ کے اندر آج بھی فیلے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو علماء صادق پور کی اس طرح کی قربانیاں ہیں کہ انگریز نے ڈاکٹر ڈبلو ڈبلو ہنٹر کے ذریعے جب معلوم کیا تو اس نے دس سال کی ریپورٹ جو پیش کی کہ مسلمانوں کے اندر یہ ولولا کیوں ہیں اس لیے ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایمان کا جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے اور اس نے ایک اور بات لکھی یہ تین کتابیں ہیں مسلمانوں کے پاس تین کتابیں ہیں جو ان کے جذبے کو مکمل رکھتی ہیں اور وہ تین کتابیں ہیں سبحان اللہ ایک تو عقید توحید سے تعلق رکھنے والی کتاب عقید توحید جس آدمی کا مضبوط ہوتا ہے آہ تو وہ آدمی لومت اللائم کی پرواہ نہیں کرتا ہے اپنی جان کی اپنے دولت کی اپنے مال کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی بے تحاشا میدان جہاد نکود پڑتا ہے اخید توحید کیا کتاب کی ہو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی کی کتاب تقویت الیمان تقویت الیمان کے ایک عجیب سی تاریخ ہے جب انہوں نے تقویت الیمان کو لکھا تو ہندوستان کے تمام مسلم طبخات جو ہیں ان کے خلاف ہو گئے وہ ایک الگ موضوع ہے کہ تقویت الیمان کو کیسا جلایا گیا کتنے مقدمات کیے گئے کیسا کیسا ان کو ستایا گیا تقویت الیمان ہی کیا تقویت الیمان ہے ہندوستان کے اندر جتنے موجودہ شرک کے اڈے ہیں رسم و رواج ہیں انسانوں کے خلاف شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی نے لکھا ایک کتاب وہ تھی دوسری ملفوضات سید احمد شہید کی کتاب سرات مستقیم کی کتاب تھی سید احمد شہید تحریک شہیدین کے اور تحریک مجاہدین کے ذمہ داروں سرپرستوں میں سے ہیں یہ ان کی کتاب ہے ظاہر سی بات ہے اس میں اسی چیز کی تعلیمات رہیں گے ان کے ملفوضات میں اور تیسری کتاب شرح وقایہ جو فقہ کی کتاب ہے اور شرح وقایہ کے اندر بھی باب الجہاد کا تذکرہ ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے اپنی ریپورٹ کے اندر پیش کیا کہ مسلمانوں کے پاس یہ تین کتابیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جذبہ شہادت تھنڈا نہیں پڑ رہا ہے ایک ایک دن میں ہزاروں نسخے قرآن کے جلا دیتے تھے ظالم لیکن کتنوں کو جلا سکتے ہیں کتنوں کو شہید کر سکتے ہیں محفوظ قرآن قرآن دلوں میں محفوظ تاریخ دلوں میں محفوظ ایک دوسرے کو وسیعت کے ذریعے جہاد کا جذبہ آگے چلتا ہے رہا ہے یہاں تک کہ ہندوستان کی ہر ریاست سے تحریک شہیدین کے لئے اور تحریک مجاہدین کے لئے تاؤن جاتا رہا جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا اتنا وقت دینے کے لئے اور اتنی اہم ہم کو باتیں بتانے کے لئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم